لوگ کی تعظیم نہیں کرتے تو نبی کی کیا کریں گے وہی ہوا بھی حالی میں سعودیہ کے ایک مفتی عبدالعزیز الشبل نے فتوہ دیا تھا کہ رسول اللہ کے جسم کو نکالا جائے حضور کے روزے پر بھی جو آتے یہاں بھی شرک ہوتا ہے یہاں بھی لوگ آکے چومنے کی کوشش کرتے زیارت کرتے سب شرک ہوتا ہے رسول کی جسم کو نکالو اور حضور کے جسم کو نکال کے کسی گمنام جگہ پہ دفن کر دیا جائے ایسی بات کون کریں گا ایک مسلمان نہیں کر سکتا ایک انگریز کی اولادی کر سکتا ہے کیونکہ مسلمان ہوتا تو وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے جسم کو نکالنا تو دور ہٹایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ سرکائر کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی قبر کے پاس بازو کی جو جگہ رکھی جائیں گی وہاں حضرت عیسیٰ کے دفن کیے جائیں گے اور فرمایا میں عیسیٰ ابو بکر اور عمر قیامت میں ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ حدیث پر ان کا اعتبار اور یقین ہوتا امام جلالدین سیوتی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے مسند آئیشہ حدیث کی کتاب ہے سعودیہ سے دار السلام سے چھپی ہے میرے پاس دار السلام کا انہوں کا موجود ہے اور امام جلالدین سیوتی نے اس میں ایک حدیث نکل کی حضرت ام المومین حضرت آئیشہ صدیقہ سے انہوں نے اس کے حدیث کی کتاب میں حضرت آئیشہ سے جتنی مرویات ہے جتنی روایتیں سب جمع کر دی ایک روایت وہ بیان کرتے کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس کی سنہ صحیح ہے کہ ام المومین حضرت آئیشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا غمان یہ ہے کہ میرا انتقال بعد میں ہوں گا آپ کا انتقال مجھ سے پہلے ہوں گا میرا یہ خیال ہوتا ہے کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے میں آپ سے عمر میں کم ہوں تو شاید میرا انتقال آپ کے بعد ہو تو اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسی ایک تحریر لکھوا دیں ایک ایسی وسط کروا دیں کہ میرے وسال کے بعد جب آئیشہ کا وسال ہو تو آئیشہ کو بھی میرے پہلو میں دفن کیا جائے تاکہ کوئی اختلاف کرنے والا اختلاف نہ کرے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئیشہ میں اسی وسط کیوں کروا سکتا ہوں اور تم میرے پہلو میں کیسے دفن ہو سکتی ہو اس لیے کہ میرے پہلو میں ابو بکر صدیق ہوں گے تو نبی تو جانتے تھے کہاں میری قبر بننے والی ہے کہاں ابو بکر آئیں گے کہاں عمر آئیں گے اور اس لیے نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ میری قبر کو معمولی قبر نہ سمجھنا کھیلونا اور کھیلنا بنانا کہ جب چاہو نکال لو یہاں سے وہاں وہاں نہیں بلکہ جہاں میں دفن ہو جاؤں اس میں میری بھی مرضی ہے میرے رب کی بھی مرضی ہے اور ایسی مرضی کے جگہ اتنی مبارک ہو جائیں گی کہ فرمایا منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جو میری قبر کی زیارت کر لیں گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائیں گا اب مجھے سب اس حدیث کی روشنیں بتاؤ نبی کہہ رہے ہیں جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب اور نبی کی قبر کو ہٹانے اور لوگوں کی شفاعت واجب ہونے سے روکنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے یقینہ نہیں انگریزو کی اولاد ہے